ہلو بچوں گوڈ مورننگ اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب آپ سب گھر پر اچھے سے ہوں گے آئی ہول ہارٹیڈلی ویلکم یو ٹو مائی ہندی کلاس ٹوڈنٹ ہم آپ کی بک انکش ہندی پارٹ مالا بھاک تھری پڑھ رہے ہیں کلاس تھر ہم آپ کا لیسن نمبر ففٹین پڑھ رہے تھے سب سے سستہ نسخہ سب سے سستہ نسخہ ہم نے پڑھا تھا یہاں تک اب اس سے آگے کہ ہم آج پڑھیں گے وہ پڑھنے سے پہلے ایک بار یہ شورٹ میں لیسن کو سمجھا دیتے سب سے سستہ نسخہ یعنی سب سے سستہ نسخہ یعنی کی طریقہ ٹھیک ہے اب ایک بچہ ہے یہ ایک لڑکا اس کا نام دیپا کے اس کے گھر والے اس کو پیار سے دیپو کہتے تھے اس کے کلاس میٹ بھی اس کو دیپو کہتے تھے یہ دیپو جو ہے بہت کمزور دبلہ پتلا سا تھا وہ ایسا کیوں تھا کیونکہ وہ جنگ فوڈ کھا دا تھا برگر چومین پیزا چاٹ گورگا پی یہ سارے چیزیں اس کو بہت پسند گھر کا کھانا اس کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا بلکل فیکہ لگتا تھا یعنی کی بے سوات ماں اسے دال روٹی سبجی فلدو دہی مکھن کھانے کو بار بار کہتی پر دیپو کسی کی بات نہیں سنتا تھا وہ زد ہے یعنی کی ہٹ کر کے وہ لنچ کیلئے چومین برگر یہ وغیرہ نوڈلز وغیرہ بنوا لیتا تھا اسکول سے باہر جو گھومچے والے ہوتے ہیں جو دکانیں ہوتی شاپ ہوتے ہیں وہاں سے بھی وہ انشان یعنی کی فالتو چیزیں ساری کھاتا تھا بھلا ایسی چیزیں کھا کر کون سوستے یعنی کی کون سہت مانے گا دیپو بار بار بیمار ہوتا تھا ہر مینے اسکول سے وہ تین چار دن کی اس کو چھٹی گئنی پڑتی تھی کیوں اور جب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے جاتا تھا اس کی دوائے وغیرہ کھاتا تھا اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا تھا جیسی وہ ٹھیک ہو تھا پھر سے یہ ساری چیزیں کھانا وہ شروع کر دیتا تھا آپ دیپو کے گھر والے ایسے مہنگے اور نقصان بچھانے والے شوق سے بڑے پریشان تھے اس کے ٹیچر بھی اس کو سمجھاتے تھے لیکن دیپو کسی کی بات نہیں سنتا تھا آپ دیکھو بچوں ایک دن کیا ہوا پریئر میں دیپو تھا تو پریئر میں جو ہے لائن میں دیپو کھڑے ہوئے تھے سارے بچے کھڑے دیپو اچانک سے جو ہے بیہوش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بیہوش ہو کے وہ گھر جاتا تو آدھیا پاک اور کچھ بچے جا کے اس کو اٹھا کر ایک پنکھے کی نیچے لاتے ہیں اب اس کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کرتے ہیں تھنڈے پانی کے چھیٹے اس کے چہرے پر لیکن دیپو کو ہوش ہی نہیں آتا سارے ڈر جاتے ہیں پھر اس کو جلدی سے ہسپیٹر لے جائے جاتا ہے وہاں پہ ڈاکٹر اس کی جانچ وغیرہ کرتے ہیں اس کو ڈرپ چڑھاتے ہیں گلکوس قریب دو گھنٹے کے بعد اس کو ہوش آتا ہے اگلے دو دن اس کو ہسپیٹر میں رکھنا پڑا ڈاکٹر نے اس کی بلڈ کی جانچ کی جب ریپورٹ آئی تو دیپو کی شرین میں بلڈ کی کمی پروٹین کی کمی بہت ساری ضروری چیزوں کی کمی انہوں نے ڈاکٹر نے دیپو کو یہ سمجھائے کہ تمہیں گھر کا بنا پوسٹ یعنی کہ طاقتور کھانا کھانا چاہیے چچکی دودھ دہی پنیر دالیں فل ہری سبجیاں ہری تازے سبجیاں یہ ساری چیزیں آپ کو کھانے چاہیے ڈاکٹر نے اس کو ایڈوائز دیا ڈاکٹر نے اس کو یہ بھی سمجھائے کہ بیٹا اگر اتنے اگر تم یہ سارے سستے میں ملنے والی چیزیں یعنی کہ سبجی وغیرہ کھاتے تو اتنے مہنگے علاج سے تم بچ جاتے ہیں اتنا مہنگا تمہارا علاج کیوں ہے کیونکہ تم یہ فالتو سارے چیزیں کھاتے ہو جنگ فوڈ جو ہے ہمارے صحت کے لئے بہت ہانی کارا ہے اس لئے یہ سارے چیزیں نہیں کھانا چاہے ڈاکٹر نے اس کو سمجھایا یہاں تک ہم نے پڑھا اب اس سے آگے پڑھیں گے ڈاکٹر اور دیپو کو ڈاکٹر کی بات کا کیا اثر ہوتا ہے دیپو بہت کمزور ہو چکا تھا اس سے بستر سے اٹھ کر شوچ آدھی کے لئے بھی چل پانا مشکل ہو رہا تھا اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ ماں کی بات نہ مان کر اس نے اپنا ہی نقصان کیا ہے اس نے ماں سے اپنے زد کے لئے معافی مانگی اب دیپو کی سمجھ میں آ گیا کہ گھر کا بنا پوسٹک کھانا کھانا کیوں ضروری ہے وہ ڈاکٹر کا کہنا مان کر اچھا کھانا کھانے لگا اب وہ دودھ پنیر ہری سبجیاں فل آدھی کھانے کے لئے منع نہیں کرتا تھا ایک بات اور ہوئی دیپو نے اب برگر چومین پیزا گول گپے چاٹ پکوڑی آدھی چیزوں سے توبہ کر لی تھی اب دیکھو بچوں دیپو اب بہت ویکنس اس کو فیل محسوس ہو رہا تھا بہت ویک ہو گیا تھا اس سے اٹھ کر اپنے بستر سے اٹھ کر ٹوائلٹ بھی جانا بڑا مشکل ہو گیا تھا چل پانا بالکل نہیں چل پا رہا تھا اب اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ ماں کی بات نہیں مان کر اس نے اپنا ہی بڑا نقصان کیا ہے اس نے اپنی زد کے لیے جو زد کرتا تھا بہت حال تو یہ جنگ فوڈ وغیرہ کھانے کی اس کے لیے اس نے اپنی ماں سے معافی مانگ کیونکہ ماں اس کو منع کرتی تھی اس کو گھر کا بناوا پوسٹک کھانا دیتی تھی لیکن وہ نہیں کھا دا تھا وہ زبرزستی چومین وغیرہ یہ بول گپے چاٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں وہ گھر سے بنواتا تھا ٹھیک ہے نوڈلز وغیرہ آپ دیپو کو یہ بات سمجھ میں آگئی تھی کہ گھر کا پوسٹک جو گھر کا طاقتور کھانا ہے شریر کو طاقت دینے والا جو کھانا ہے وہی جو ہے کھانا بہت ضروری ہے وہ ڈوکٹر کی بات اس نے مان کر اچھا کھانا اس نے کھانا سٹارٹ کر جیسے کہ دودھ پانیر ہاری سبجیاں فل یہ ساری چیزیں وہ کھانے لگے پہلے یہ ساری چیزوں کو منہ کرتا تھا لیکن اب وہ نہیں منہ کرتا اب وہ ساری چیزیں کھاتا تھا ایک بات اور ہوئی ایک بات اور بھی ہوئی دیپو نے اب برگر چومین پیزا گول گپے چاٹ پکوڑ ان سب سے توبہ ہی کری توبہ ہی مطلب ہمیشہ کے لئے ان سب سے دور ہو گئے تھا اس نے منہ کر دیا تھا تو بچوں آپ لوگوں کو بھی یہ ساری چیزیں کھانی چاہیئے ہری سبجیاں فرور دودھ یہ آپ کو نہیں کھانا چاہیے جس سے آپ کے شریر میں بہت زیادہ وکنیس آ جائے گی اور آپ کو ہر چیز کی اس میں پرابلم ہو جائے گی جیسے دیپو کو ہوئی اس لئے بچوں ہمیشہ سے جو ہے گھر کا اچھا کھانا کھاؤ ساف سفہی سے رہو اپنے ہاتھ کلین رکھو اور ہمیشہ جو ہے اچھا کھانا کھاؤ ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ موکھک پرشن یہ سمجھا دیتے پہلا ہے دیپو کو پنکھے کی نیچے کیوں لائے گیا دیپو کو پنکھے کی نیچے اس لئے لائے گیا کیونکہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا ٹھیک ہے کھا ڈاکٹر نے کسی گل کو چڑھائے اور کیوں ڈاکٹر نے دیپو کو گل کو چڑھائے کیونکہ اس کو خوش نہیں آ رہا تھا دیپو کے شریر میں کن چیزوں کی کمی ہو گئے دیپو کے شریر میں بلڈ کی کمی پروٹین کی اور بہت سارے ایسی چیزیں جو ہمارے شریر کے لئے ضروری ہیں ان سب کی کمی ہو گئی تھی سب سے سستہ نسخہ کیا تھا سب سے سستہ نسخہ یہی تھا کہ ہمیں اپنے گھر کا بناوا تازہ کھانا جو ہے کھانا چاہے پوسٹک کھانا ہنگتا رکھیں گے اس کے شبدات اور کشنانسر آپ کو انشاءاللہ ہم کل سمجھائیں گے حافظ شکریہ شکریہ